ایکزامپل 9.14 کنس چلین ای پیورم کے ایکزامپل ہے بک ہے آرسی ہیبلر کی ایٹھ ایڈیشن اینا لیسیس ڈیترمنٹ رسپلیسمنٹ اوف پوائنٹ بی اوف دیو ہم شوانید فگر اے اور آئی کی ویڈیو دی گئی ہیں بیوں کے پاس یہ دیا ہوا ہے اس میں پوائنٹ بی پر رسپلیسمنٹ پوائنٹ کرنی ہے اس UDL کی وجہ سے یہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ڈانورڈ ہو سکتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس کینٹیلیور بھی ہم ہے یہ آپ کے پاس فکسٹ انڈ ہے اور یہ پوائنٹ بھی جو ہے فری انڈ ہے تو ہم پوائنٹ بھی پہ جو جس طرف ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیفلیکشن ہوگی اس ڈائرکشن میں ہم ایک پوائنٹ پی اپلائی کرتے ہیں جو پہلا سٹپ ہے اسٹرنر فورس پی اپلائی کرنا تو اسٹرنر فورس پی کو پلیس کرتے ہیں اس پوائنٹ بھی پہ اس کے بعد ہم اسی پوائنٹ پہ سیکشن لیتے ہیں اس بیم کے لیے سیکشن لیتے ہیں جو ابھی پاس ایک سیکشن یہاں پہ کافی ہے اس پوری بیم کے لیے اس سیکشن کو ہم الگ جرا کرتے ہیں پھر اس پہ ہم انٹرنر مومنٹ ایم فائنڈ کرتے ہیں تو مومنٹ ایم اس کے فائنڈ کرتے ہیں شیئر کی ڈائرکشن اور ایم کی ڈائرکشن اکارنٹو رولز یہ اس کو ٹلاکوائز گمائے اور یہ جو مومنٹ اس طرح اپلائی ہو اوپر والے پورشن میں اوپر والے لیئرز میں کمپریشن اور نیچے والے فائبرز میں یا نیچے والے لیئرز میں تینشن اس کو پرویوز کریں تو سمیشن آف مومنٹ ہی ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مومنٹ ہے اپلائیڈ مومنٹ یہ آپ کے پاس سیکشن پہ وہ مائنس ہے کیونکہ یہ اگر ہم انٹر کلاکوائز کے فائنڈ نہیں کی یہ کلاکوائز ڈائرکشن میں تھی نیگیٹو اس طرح یہ جو یہاں پہ جو یو ڈیل ہے ٹول کلو نیوٹن پر میٹر یہ وہ یہاں پہ کیا ہوگا اس کے ریزلٹ اپ کے پاس ٹول ایکس آئے گا کیونکہ یہ دسٹنس ایکس آپ کے پاس اور یہ ایکٹ کرے گا اس ترمیان میں یعنی ایکس بائی ٹو پہ تو ٹول ایکس اب کے پاس لوڈ ہو گیا اور ایکس بائی ٹو اب کے پاس دسٹنس اس مائنٹ ایکس ہے تو مائنس 12x یعنید ایکس بائی ٹو اور مائنس اب kicker صار مومنٹ produzuk رہے ٹی اور ٹی ایک مومنٹ پرویوس کر رہا ہے بہنا ٹو پہ چلی ٹو پہ جو کی ایکسر ایکس اور ٹی ذیرہ سقرکے پاس اسط فل واسف لے جائیں ایکسر کر دنس ایکسر اچھا کیونکہ ہمیں یہ value بھی چاہیے partial derivative of m with respect to d تو یہ اگر آپ اس m کا اگر آپ partial derivative لیں تو یہ پاس minus x آتا ہے کیونکہ یہ پاس 0 ہو جائے گا اور یہ پاس p جو ہے وہ 1 ہو جائے گا اور یہ پاس minus x آ جائے گا اچھا اب p کی value کیونکہ actual m کی value یا actual moment کی value نکالنے کیلئے p کی actual value ہم اب یہاں پہ set کریں گے اور کیونکہ اس beam میں یہاں پہ کوئی point load نہیں دیا گیا point b پہ اس لیے یہاں پہ اس کا مطلب ہے p کی value 0 ہے p کی value 0 ہے اس ایکویشن میں پوٹ کریں گے m والی ایکویشن میں تب کے پاس minus 6 x کوئی آتا ہے اور یہ تب کے پاس آلیڈی آگے پارشل derivative of m by p with respect to p تب کے پاس minus x ہے ان سب کو پسٹ کریں اور تیرم والی ایکویشن میں پوٹ کریں کیونکہ ہم ڈیفلیکشن فائنڈ کریں یا ڈیفلیکشن فائنڈ کریں اس بھی والی ایکویشن ڈیفلیکشن والی ایکویشن ڈیوز ہوگا اس میں سب ویلیوز پوٹ کریں m کی value اور partial derivative کی value آپ کے پاس آگئی ہیں پہلے سے limits آپ کے پاس 10 ہے کیونکہ beam کی جو length ہے وہ 10 feet 10 meter limits put کریں اور values put کریں m اور partial derivative کی تو آپ کے پاس یہ values آتی ہیں ان کو multiply کریں اور limit integration perform کریں ڈیفلیکشن ڈیوز ہوگا اس میں سب ویلیوز پوٹ کریں اور جو unit ہے اس کو ایک ہی system میں لے آتے ہیں اس طرح اگر millimeter میں ہے تو اس سب کو millimeter میں ہونا چاہیے یا millimeter میں کرنا چاہتے ہیں سب کو millimeter میں ہونا چاہیے یہاں پہ ہم نے سب چیزیں کو millimeter میں میٹر میں کنورٹ کیا ہوئے تو اب کے پاس جواب آتا ہے 0.15 میٹر اور اس کو اگر millimeter میں کنورٹ کریں اس پر سمیٹرک لائی کر کے 150 میلی میٹر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ڈیفلیکشن ہے وہ ڈاون ورڈ 150 میلی میٹر ہے ڈیفیến سپس seid آپ آپ موسیقی